بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روحانی کلیننگ ڈاٹ کام میں ہم آپ کو ایک نئے مسئلے کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں ہم آج بات کریں گے ان خواتین و حضرات کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ پرانا سے پرانا جادو کیسے توڑا جائے عاملین کے پاس بھی جا چکے ہوں پھر بھی کوئی افاقہ نہ ہو رہا ہو مختلف وظائف کر چکے ہوں پھر بھی کوئی خاطرخواہ فائدہ نہ ہو رہا ہو ان کو کیا کرنا چاہیے وہ حاسدین کی حسد سے کیسے بچے ظالموں کے ظلم سے کیسے بچے یہ سوال اکثر اور بیشتر آتا رہتا ہے تو اس کا جواب آج جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں میں آج آپ کو پرانے جادو کا توڑ آیت القرصی سے بتاؤں گا آیت القرصی قرآن کریم کی آیات میں سے سب سے افضل ترین آیت مبارکہ ہے جو شخص آیت القرصی کو نماز کے بعد پڑھے اگلی نماز تک فرشتہ اس کی نگرانی کرتا ہے جیسے ہی اگلی نماز کا ٹائم ہوتا ہے خود دل نماز کے لئے راغب ہو جاتا ہے نماز پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے شوق پیدا ہوتا ہے اور اگر وہ نماز رہ جائے تو افسوس ہوتا رہتا ہے یعنی جو شخص کہتا ہے کہ مجھے پانچ وقت نماز کی عادت نہیں ہو رہی بقائدگی سے آیت القرصی کا احتمام کریں ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھیں اگلی نماز انشاءاللہ پڑھنے کا خود بخود دل کرے گا یہ تو میں نے آپ کو زمناً بتا دیا کیونکہ کوئی بھی شخص روحانی عمل کرتا ہے تو اسے پانچ وقت کا نمازی ہونا چاہیے نماز اسلام کا سب سے اہم رکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت یعنی جب دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما رہے تھے دو چیزوں کی امت کو وسیعت فرمائی تھی الصلاة وما ملکت ایمانکم اپنے ماتاحتوں سے اچھا سلوک کرنا اور میری امت نماز کو نہ چھوڑنا جو بھی روحانی عامال کرتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کریں نماز پڑھنے کی وجہ سے بہت سی بیماریاں خود بخود انسان سے دور ہو جاتی ہیں جادو جنات شیعتین کی وجہ سے ہوتے ہیں شیعتین قریب آتے ہیں اور وہ اثرات چھوڑتے ہیں اپنے جادو جنات دونوں شیعتین کی طرف سے ہوتے ہیں یاد رکھئے جتنا پاکیزگی کا احتمام ہوگا اتنا آپ جادو سے بچیں گے ہم آپ کو اب آیت القرصی کا عمل بتاتے ہیں جو پرانے جادو کا توڑ ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہ آپ آیت القرصی کو سات مرتبہ بیری کے ہر پتے پر دم کرنا ہے بیری کے سات پتے لے لیں گے ہر پتے پر سات مرتبہ دم کرنا ہے آپ نے آیت القرصی کو سات پتوں پر آیت القرصی جب آپ دم کریں گے سات سات مرتبہ ہر پتے پر جب دم کریں گے تو یوں انچاس مرتبہ ہو جائے گی سات پتوں پر جو آپ آیت القرصی دم کریں گے وہ انچاس مرتبہ ہو جائے گی یعنی آیت القرصی ہر پتے پر سات مرتبہ دم کرنی ہے سات پتے لے لیجئے سات پتوں پر آپ نے دم کرنا ہے اس طرح جو طریقہ کار میں نے بتلایا ہے ان سات پتوں کو پانی میں رگڑ لیجئے ان کو پانی میں گھول لیجئے پھر پانی چھان لیجئے انشاءاللہ پانی پینے کے بعد آپ کو کافی فائدہ محسوس ہوگا یہ عمل تین یا سات دن تک کرنا ہے جب دوبارہ آپ کو محسوس ہو کہ ظالم پھر حملہ کر رہا ہے حاسدین پھر اپنا وار کر رہے ہیں تو پھر یہ عمل کر لیجئے روحانی عمل یہ عمل بہت اکثیر ہے یہ عمل بہت مجرب ہے بھاری رقوم خرچ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی ادھر ادھر عاملین کے پاس جانے کی ضرورت انشاءاللہ پیش نہیں آئے گی یہ روحانی عمل قرآن کریم سے آپ کو بتلایا ہے قرآن شفا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کافی ہے قرآن کافی ہے تو قرآن ہمارے لیے واقعی کافی ہے ہمارے روحانی کلیننگ ڈاٹ کام کو سبسکرائب کیجئے ہم مزید ویڈیوز انشاءاللہ جادو کی کارٹ کے لیے لاتے رہیں گے میں آپ کو جادو کے کارٹ کے لیے ایک منزل بھی بتاؤں گا اپنی زبانی انشاءاللہ تلاوت کروں گا کہیں سے قرآن کریم خود تلاوت کروں گا اور ان آیات مبارکہ کو جن کو ہم نے منتخب کیا ہے اپنی زبان میں انشاءاللہ پڑھوں گا اللہ تبارک و تعالی مجھے مزید محنت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں میری کافش کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے آمین ثم آمین میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ